اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ابتسام چودری اور آج ہم موجود ہیں گوادر میں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر گوادر سے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح پورے شہر کی منیٹرنگ کرتے ہیں آفیس میں کس طرح کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک جیسے بڑے منصوبے کے ساتھ وہ کس طرح منصوبے گئے ہیں تو وہ سارا دن کیا کرتے ہیں سارا دن کس طرح کام کرتے ہیں یہ سب دیکھنے لئے رہیے میرے ساتھ تو آئیے اب ہم آفیس کی طرف جا رہے ہیں اور اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کہانی کیسی ہے یہاں تک کس طرح پہنچیں سر بتائیے گا کہ ہر انسان کے بچے ایک کہانی ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایموشنز رکھتی ہوتی ہے تو کیا شیئر کریں گے یہاں تک سفر کیسا رہا کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور گوادر تشریف لائے اتنی دور سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور لائک ایوری بڈی میرا جو بچپن ہے جرہ جیلم کے چھوٹے سے گاؤں تحسیل اٹکوارٹر ہے پندادن خان اس میں میرا بچپن گزرا اقتدائی تعلیم بھی میں نے ادھر سے حاصل کی ایک میڈل کلاس گرانے سے میرا تعلق ہے میرے والد صاحب والدہ دونوں نوکری پیشہ لوگ تھے والدہ محکمہ تعلیم سے وابستہ تھی اور والد صاحب پاک فوج میں تھے جو اچیومنٹس ابھی تک کی ہیں اس کا اگر میں سول کسی کو کریڈٹ دیتا ہوں تو وہ والدین ہیں یا اساتذہ ہیں اچھا سر اب بھی گوادر میں کتنی دیر ہوگی آپ کو آپ کی پوسٹنگ کو اور آپ کو جس طرح اس وقت جو ہائپ ہے اور پوری دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کی وجہ سے ایک گوادر کو دوبارہ ایک پہچان ملی اور نظرے بھی ہیں اور کچھ جو دشمن ہیں ناصر ہیں وہ اس کوششوں میں بھی ہیں کہ اس چیز کو فیل بھی کیا جائے تو کتنا مشکل ہو رہا ہے اور عرصہ کتنا ہو گئی یہاں پہ 2019 کے آخر میں میری پوسٹنگ گوادر میں ہوئی جب میں گوادر آرہا تھا تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے خطشات اور ویسے بھی دوری وہ ایک چیز زین میں تھی بہت یہاں پہ آنے کے بعد میں الحمدللہ ہم سیٹسفائیڈ اور یہاں پہ مسائل کافی ہیں بہت گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم ان کا تدارک کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں نا مگر یہاں پہ اپنی پاک فوج کو بھی خراجت ہے سین پیش کریں گے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں پیش کی اور بلوچستان کو خاص طور پر اس چیز سے نکالا اور اب ہم خود آئے ہوئے ہیں تین چار دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں سنی نہ دیکھی گے جس طرح جس طرح کیا روٹین ہوتی ہے کتنے بھی آفیس آتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سارا دن گزارتا ہے کیا مصروفیات ہوتی ہیں جی انتظامیاں کی کوئی سیڈ روٹین تو نہیں ہوتی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں روزانہ اس ٹائم پر آفیس آ جاتا ہوں کیونکہ سم ٹائمز دن کا آغاز باہر کسی میٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے سم ٹائمز کسی اور وزٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے بٹ نارملی میں دن میں تین گھنٹے تقریبا آفیس کو لازمی دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ وزٹ ہوتے ہیں کیونکہ سیسٹن کمیشنر کا بنیادی کام تو فیلڈ کا ہے ناظرین ہم آفیس پہنچ چکے ہیں اور آپ کو آفیس کے مناظر دکھاتے ہیں کہ اسیسٹن کمیشنر صاحب کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح یہاں پر لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اس کا حل کس طرح ہوتا ہے تو آئیے آپ کو آفیس دکھاتے ہیں ان کے آفیس میں موجود ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں ہمارے یہ کنسیپٹ ہے کہ جب تک کوئی بڑی سفارش نہیں ہے یا آپ کی رسائی کوئی بیچ میں کوئی بہت بڑی نہیں ہے تو آپ کی ایک اسیسٹن کمیشنر یا اٹی سی تک کمیشنر تک رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے تو سیر سے پوچھتے ہیں آپ تک یہاں کے لوگوں کی رسائی کس طرح ممکن ہے میرے دفتر کی رسائی ہے یہ جس دروازے سے ہم داخل ہوئے یہی دروازہ سب کے لیے ہے ہوایور کمز جو بھی آتا ہے تو وہ صرف چونکہ ہمارے پاس مسائل بیان کرنے کی نویت اس طرح کی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز لوگ دوسروں کی موجودگی میں اپنا مسئلہ بتانے سے گریز کرتے ہیں اگر تو کسی کا کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو وہ ڈائریکٹلی ہی کنڈ واک ان آئیں اپنا مسئلہ بتائیں اور اسی ٹائم پر حمل کرتے ہیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں یہ اکیلے مل کے بتانا چاہتا ہوں تو پھر یہ ساتھ ویٹنگ روم ہے وہ پانچ دس منٹ پڑنا منٹ انتظار کرتا ہے جب تک جو موجود لوگ ہیں وہ دفتر سے چلے جائیں تو پھر وہ آ کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو عام حل کرنے کی اطلب امکان کوشش کرتے ہیں عمومن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر اوپر ایک آفیسر اماندار ہے تو اس کی نیچے جو سراف کام کر رہا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے اور پھر ان کی بات پہنچتی ہی نہیں تو اگر وہ کرپشن کرتے ہیں کس طرح منیٹر کرتے ہیں کس طرح پر یہ چیک کرتے ہیں سوشل میڈیا کا جو سب سے مصبت رول ہے وہ اس چیز میں آتا ہے کہ جیسے ہی کہیں پہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ چھپی نہیں رہ سکتی ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کے کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو میرا نمبر گوادر میں سب کے پاس ہے بائر پرنٹ کر کے لگایا ہوا بھی ہے پینافلیکس کی اوپر بھی ہے اور ڈسپلے کی اوپر ہے کہ جس کو مسئلہ ہے جس کا کام کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو وہ اپنا مسئلہ بتائے اس کا مسئلہ ہم انشاءاللہ اسی دن حل کریں کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن رہی ہے پوری دنیا میں جو ہے خاص طور پر جو انتظامی ہیں انہوں نے بہت بڑی ریسپنسیویلیٹی بھی آئی انہوں نے بہت کچھ فیس بھی کیا تو یہاں بھی کس طرح منیز کیا اپنی سیچویشن کو کوویڈ تو پوری دنیا میں اس نے پورے دنیا کے ورکنگ انوائرمنٹ کو ہلا کے رکھتا ہے بٹ گوادر پہلی تینوں ویوز میں تو الحمدللہ ہمارے کچھ اکدامات ایسے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اتنا ایشیوز نہیں فیس کرنے پڑے بٹ ابھی انفرشنیٹلی جو ریسنٹ دنوں میں کچھ ہمارے کوویڈ کے کیسز زیادہ ہوئے ہیں جس کے پیشے نظر ہم نے سمارٹ لاکڈاون کا نفع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے اس میں تیزی لانا چاہ رہے ہیں اور لائے بھی ہیں گوادر سٹیڈیم کی بڑی دھوم ہے پوری دنیا میں اس کی خوصورتی گس رہا گیا ہے انٹرنیشنل جو ٹیمز ہیں انہوں نے خوائش کے ظاہر گیا وہ یہاں آگے میچ کھیلنا چاہیں گے تو کب تک آپ تیار ہیں ہم ایز انتظامی ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل میچ کروا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ویزر بھی ضرور کروای ہے جی بلکل گوادر کی سب سے بڑی اٹریکشن آج کل کے دور میں جو جس کی پکچرز بہت وائرل ہوئی ہیں وہ ہے گوادر کرکر سٹیڈیم جو کہ بلا شبہ انتہائی خوبصورت بیک گراؤنڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی سے نواز آئے ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ریزیوم ہوتی ہے روٹین تو گوادر کرکر سٹیڈیم کو سب سے پہلے نیشنل اور بعد میں انٹرنیشنل میچ کھوسٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا ویسے آج شام کو جو ہم ہفتہ وار میچ کھیلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی ہماری ملقات ہوگی انشاءاللہ ناظرینی گوادر کرکر سٹیڈیم میں موجود ہیں اور یہاں پہ ایک میچ بھی ابھی ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسی صاحب بھی موجود ہیں ابھی ابھی بیٹنگ کر کے ہیں اور بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے سر کس دن یہ آپ کا پلان بنتا ہے اور عموماً کون کون اس میچ میں کھیل رہے ہیں گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ مشہور زمانہ ہے کہ کھیل جو ہے وہ بھی باقی مصروفیات کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہیں اسی چیز کے پیشن ایزر ویکلی ایک میچ اس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں اس میں تمام جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے آفسرز اور جوان جو ہے وہ ایک فرینڈلی میچ ہم کھیلتے ہیں یہ گوادر ڈیولیمنٹ آثارٹی کے تعاون سے بنا ہے اور بسیکلی اس کا مقصد یہاں پہ کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی خوبصورتی کی اصل وجہ ہے پوری دنیا میں اس کو مشہور کرتا ہے اور اسی سٹیڈیم میں پی ایسل کا بھی میچ پلانڈ تھا جو کہ کوویڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا بٹ جیسے ہی آلات نورملسی کی طرف آئیں گے تو ہم اس میں پی ایسل کا میچ بھی انشاءاللہ نکاد کروائیں گے سر اس کو مزید بہتری کی طرف ملکہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح کمپلیٹ کریں کیونکہ اب یہ آرڈیگنز کے پینٹے کے لئے تھوڑی سی جگہ کام ہے باقی خوبصورتی تو بے انتہا ہے کیا سوچ ہے اسٹیڈیم کے بارے میں اس کو کس طرح آگے بڑھائیں گے بزید خوبصورت کیس طرح کیا جا سکتا ہے جی بلکل یہ بیسیکلی تو ایک لوکل لیول کا سٹیڈیم بنایا تھا گواہدر ڈیویلیمنٹ آثورٹی نے بٹ اس کی مشہوری اور اس کی جو ورڈ وائیڈ ریکوگنیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر گورنمنٹ آف بلوچستان نے پی سی بی کے تعاون سے اس کی اپ لفٹ کا پلان بنایا ہے جو کہ انشاء اللہ تعالی اس کو فرس کلاس کرکٹ کے لیول تک کو تیار کیا جائے گا اس کی سیکیورٹی آپ کیس طرح کر رہے ہیں اسٹیڈیم کی خاص رہے ہیں اس کی سیکیورٹی تو ایسا اچ نہیں ہے بٹ مینٹیننس کے لیے اوبیسلی ٹیم موجود ہوتی ہے گواہدر کے انوائرمنٹ میں گھاس کو عرا رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے تو اس پہ کافی محنت جو ہے وہ درپیش آتی ہے اس گھاس کو اگانے میں جو ہے وہ پنجاب سے مٹی لائی گئی تھی اور کافی سارے لوگ اس کی اوپر محنت کرتے ہیں تب جا کے یہ سرسبز و شاداب ہے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے تو اصل سے لوگ جو گواہدر آنا چاہتے ہیں کوئی بھی ابہام ہے ان کے دلوں میں اور خاص طور پر جو انہوں نے سٹیڈیم تصویروں میں دیکھا ہے ویڈیوز میں دیکھا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ملک کچھ اناثر خیر خواہ نہیں ہے اس چیز کے کہ پاکستان کا مصبت امیج اور جو ایکچول پاکستان ہے اس کی دنیا تک میسج پہنچے گواہدر دنیا میں کسی بھی جگہ سے کم نہیں ہے اور یہاں قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے آپ لوگ آئیں سیرو سیاحت کے لیے صرف نوردن ایریاز کا ہی نہیں ادھر بلوچستان کا بھی روک کریں اور بلوچستان کے کلچر کو ایکسپلور کریں یقیناً لوگ اس کو پسند کریں گے سر تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا آپ نے کیمتی بکس اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے آفیسر ہیں آپ ہمارے ملک کی خدمت کریں تینکیو سو مچ